سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی بات کریٹر کی طرف سے آتی ہے اس دنیا کے قائنات کے بنانے والے کی طرف سے آتی ہے انسانوں کو یہ ضرور چیک کرنا چاہیے کہ یہ بات مالک کی بات ہے یا نہیں ہے وہ ضرور ویریفائی کریں کہ میرا مالک کون ہے اس نے کسے بنایا کسے چنا اور وہ دیکھنے کے بعد پھر اس شخص کو کیا چاہیے کہ وہ اس پر ایمان لائے اور ایمان لائے اسی چیز پر قائم رہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو کوئی چیز کو نہیں سمجھ پاتا خود اس کی وزڈم اسے کلک نہیں ہو رہی ہے لیکن کلک نہیں ہوتی ہے تو کیونکہ وہ اس کے بنانے والے کے طرف سے اسے اس بات کو ماننا چاہیے جیسے اگر میں آپ سب کو ایک مثال دوں مثال کے اندھم یہ دیکھیں گے کہ آج جا کر سائنس کو پتا چلا اور کچھ دنوں پہلے تک ہم لوگ تھوڑی ایک اولڈ سٹڈی بتاتے تھے کہ کھنزیر کا گوشت کھانے سے سیونٹی الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں ریسنٹ مارڈن کچھ اور سٹڈیز جو انٹرنیٹ پہ خود ایک انسان چیک کر سکتا ہے آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ مور دن ٹو ہنڈرڈ الگ الگ بیماریوں کا کاؤز کھنزیر کا گوشت کھانا بن سکتا ہے یعنی کوئی پور کھاتا ہے تو اسے ٹو ہنڈرڈ الگ الگ ٹیپ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں انکلوڈنگ تقریباً اٹھرہ الگ الگ قسم کے ورمز جو ہم دیکھتے ہیں کہ اٹھرہ الگ الگ قسم کے ورمز یہ بیماریاں ہوت سکتی ہیں پور کھانے والے کو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات تو آج جا کے پتا چلی آج سے چودہ سو سال پہلے تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ پور کھانے سے اتنے سارے پرابلمز ہوتے ہیں پھر بھی جب قرآن نے حرام کر دیا سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت نمبر تین حرمت علیکم المیتتو والدم ولہم الخنزیر وماوہ اللہ بھی لغیر اللہ حرام ہے تمہارے لئے مرے ہوئے جانور کا گوش خون کھنزیر کا گوش اور وہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا جب یہ قرآن کی آیت آگئی تو سارے ایمان والوں نے چودہ سو سال سے کھنزیر کا گوش کھانا چھوڑ دیا نہیں کھاتے ہیں چکن کھائیں گے مٹن کھائیں گے مچھی کھائیں گے کھنزیر کا گوش نہیں کھائیں گے آج جا کے پتا چلا چودہ سو سال کے بعد کے دو سو الگ الگ بیماریاں ہوتی ہے یہ بات انہیں تھوڑی پتا تھی اور بیماریوں کے جاننے کی وجہ سے تھوڑی چھوڑا انہوں نے یہ بات اور اس ایمان سے چھوڑا کہ جب میرے بنانے والے نے کہا ہے یہ نہیں کھانا ضرور میرے لئے ہی کچھ بھلا ہے ضرور ہمارے لئے اس میں کچھ بینفٹ ہے کہ ہمارے بنانے والے نے کہا ہے یہ مت کرنا تو کچھ تو وجہ ہے جو کریٹر جانتا ہے اب اسی طرح ہم یہ دیکھیں کہ جب اس رب نے اتنے سیریس الفاظ میں کہا کہ سوت کا لندن نہیں کرنا تم مومن ہوتو اگر کروں گے تو جنگ کا اعلان سن لو یہ گناہ اتنا سیریس گناہ ہے تو ایک ایمان والا جس نے ایمان لائے ہے قرآن پر جس نے ایمان لائے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے لئے یہی بات کافی ہے کہ یہ بات کریٹر کے طرف سے آگئی ایک اور مثال لیتے ہیں سرکمسیجن خطنا خطنا کرنے میں اتنے سارے میڈیکل بینفٹ ہیں اتنے سارے انفیکشن سے ایک انسان بچ سکتا ہے اتنے سارے پرابلم سے یہاں تک آکے وہ آرگن کا کینسر یہاں تک آکے جو شخص سرکمسائز نہیں ہیں اس کی وائف کو بھی ووم کینسر ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے سٹیٹسٹیکل سرویس سے پتا چلا ہے ویسٹ میں آج یہ ایک سٹینڈر پرسیجر ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے سرکمسائز کر دیا یہ آتا ہے اس لئے نہیں کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس لئے نہیں کہ وہ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خطنا کرو لیکن اس لئے کہ انہوں نے اس کے میڈیکل بینفٹ دیکھے ہیں یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے دھرم کی اسے نشانی بنا لی ہے اسی وجہ سے ہماری کنٹری میں آج بھی جو ایک بالکل انبائس طریقے سے اس بات کو اکنالج کرنا چاہیے تھا وہ بہت اوپنلی لوگ اکنالج نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک ریلیجز بلیف سے کنٹ ہو گیا ہے لیکن اگر ہم اس بات کو صرف میڈیکل گراؤنڈ پر دیکھیں تو یہ بات ثابت شدہ ہے لیکن یہ اب جا کے ثابت ہوا چودہ سو سال پہلے سے تو نہیں پتا تھا لوگوں کو اب جس اللہ نے کھنزیر کا گوشت خانہ منا کیا جس اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا کہ ہمیں خطنا کرنا ہے سکم سجن کرنا ہے اسی اللہ سبحانہ وتعالی نے سوت کھانے بھی منا کیا تو یقیناً اس میں کچھ بہت بڑا پرابلم ہے اسی لئے تو منا کیا اللہ تو ہمارا خیر خواہ ہے انسانوں کا خیر خواہ ہے اللہ تعالی ہے قرآن میں اللہ تعالی نے بتایا ہے اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اللہ تعالی ایسا نہیں چاہتا ہے کہ انسانوں کو حیرس کرے پریشان کرے بھئی کہ بچنے کا راستہ اللہ تعالی نے بتایا کہ دیکھو جو راستہ ہے اس میں صحیح راستہ ایک انسان خود اتنی نالج نہیں رکھتا ہے کہ اسے سچ مچ سمجھ میں آ جائے وہ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال دے گا دوسروں کو بھی پریشانی میں ڈال دے گا لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ انسان کے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے تو اس نے جو کہا اس میں بہت بڑا وزٹم ہے یہ ایمان ہے یہ بلیف ہے